ملالا یوسف زئی ملالا یوسف زئی 12 جنوری 1993 کو منگورا خیبر پختون خان پاکستان میں پیدا ہوئی ملالا یوسف زئی پاکستان میں پیدا ہونے والی خواتین کی تلیم کی سارگرم رکن ہیں اور اسے کسی بھی شعبے میں نوبل انام وصول کرنے والے سب سے کم سن فرد ہونے کا عزاز حاصل ہے ان کی وجہ شعرت اپنے ابائی علاقے سوات اور خیبر پختون خان میں انسانی حقوق تعلیم اور حقوق نسوہ کے حق میں کام کرنا ہے جب مقامی طالبان نے لڑکیوں کو سکول جانے سے روک دیا تھا منگورا اور سوات کے علاقے میں سکولوں کا ایک بڑا سلسلہ ملالا کے خاندان کی ملکیت ہے 2009 کی ابتداء میں 11 یا 12 سالہ ملالا نے گلم کئی کے کلمی نام سے بی بی سی کے لیے ایک بلاگ لکھا تھا جس میں اس نے طالبان کی طرح سے وادی پر قبضے کے خلاف لکھا تھا اور اپنی رائے دی تھی کہ علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جانی چاہیے اگلی گرمیوں میں جب پاکستانی فوج نے سوات کی دوسری جنگ میں اس علاقے سے طالبان کا خاتمہ کیا تو نیو جارک ٹائمز کے صحافی ایڈم بی ایلک نے ملالا کی زندگی کے بارے میں ڈاکومنٹری بنائی اور اس طرح ملالا مشہور ہو گئی اور اس کے انٹرویو اخبارات اور ٹی وی کی زینت وہ بننے لگیں اس کا نام بین الکوامی امن اوارڈ برائے اتفال کے لیے جنوبی افریقہ کے ڈیسمنٹ ٹوٹو نے پیش کیا نو اکٹوبر دوہزار بارہ کو ملالا سکول جانے کے لیے بس پر سوار ہوئی ایک مسئلہ شخص نے بس روک کر اس کا نام بوچھا اور اس پر پستول تان کر تین گولیاں چلائیں ایک گولی اس کے ماتھے کے بائیں جانم لگی اور کھوپڑی کی ہڈی کے ساتھ ساتھ کھال کے نیچے سے حرکت کرتی ہوئی اس کے کندے میں جاگسی حملے کے کئی روز تک ملالا بہیوش رہی اور اس کی حالت نازت تھی تاہم جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے برمنگم کے کوین عزبت ہاسپیٹل بیج دیا گیا تاکہ اس کی صحت بہال ہو بارہ اکتوبر کو پاکستانی پچاس مذہبی علماء نے ملالا کے قتل کی کوشش کے خلاف فتوہ دیا تاہم کئی پاکستانی ابھی بھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ سی آئی اے نے کرایا تھا اس قاتلانہ حملے کی وجہ سے قومی اور بینل قومی طور پر ملالا کی حمایت میں اچانک اضافہ ہوا ڈوئچے ویلے نے جنوری دوہزار تیرہ میں ملالا کے بارے میں لکھا کہ وہ دنیا کی مشہور ترین کم عمر بچی بن گئی ہے اقوام متحدہ کے عالمی تلیم کے نمائندے گورڈن براؤن نے اقوام متحدہ کی ایک پٹیشن بنام میں ہوں ملالا جاری کی اور مطالبہ کیا کہ دنیا بار کے تمام بچوں کو دوہزار پندرہ کے آخر تک سکول بیجا جائے اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی بار تلیم کے حق کا بل منظور ہوا اور 29 اپریل دوہزار تیرہ کو ملالا کو ٹائم میگزین کے اولین صفحے پر جگہ ملی اور اسے دنیا کے سو باسر ترین افراد میں سے ایک گردانہ گیا ملالا پاکستان کے پہلے یوتھ پیس پرائز کی وصول کنندہ ہیں باران جلوائی دوہزار تیرہ کو ملالا نے ایک ویمنٹ ہدا کے صدر دفتر میں خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ دنیا بار میں تعلیم تک رسائی دی جائے ستمبر دوہزار تیرہ میں ملالا نے برمنگم کی لائبریری کا بازابتہ افتتا کیا ملالا کو دوہزار تیرہ کا سخارو انام بھی ملا سولہ اکتوبر دوہزار تیرہ کو حکومت کینیڈا نے اعلان کیا کہ کینیڈا کی پارلیمان ملالا کو کینیڈا کی ازازی شہریت دینے کے بارے میں بحث کر رہی ہے فروری دوہزار چودہ کو سویڈن میں ملالا کو ورلڈ چلڈرن پرائز کے لیے نامزد کیا گیا پندرہ مائی دوہزار چودہ کو ملالا کو یونیورسٹی آف کنگز کالج ہیلی فیکس کی جانب سے ازازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی دس اکتوبر دوہزار چودہ کو ملالا کو بچوں اور کم عمر افراد کی ازازی اور تمام بچوں کو تلیم کے حق کے بارے میں جدو جہد کرنے پر دوہزار چودہ کے نوبل امن انام دیا گیا جس میں ان کے ساتھ انڈیا کے کیلاش ستیار تھی شامل تھے ڈاکٹر عبدالسلام کو انیس سو اناسی میں طبیعت کے نوبل انام کے بعد ملالا نوبل انام پانے والی دوسری پاکستانی بن گئی ہیں ملالا اپنے شہر منگورا میں اپنے دو چھوٹے بھائیوں والدین زیاؤدین اور والدہ تور پکئی اور دو پالتو مرگیوں کے ساتھ رہتی تھی سوات مشہور سیاحتی علاقہ ہے اور ایک بار ملکہِ الزبت دوم نے یہاں کی سیار کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اسے مشرق کا سوٹیزرٹ لینڈ قرار دیا گیا ملالا کو پشتو انگریزی اور اردو زبان پر عبور حاصل ہے اور اس نے زیادہ تر تعلیم اپنے والد سے پائی ہے زیاؤدین یوسف زیجوک کے ایک شاعر ہونے کے ساتھ سکولوں کا ایک سلسلہ یعنی چین آف سکولز بھی چلاتے ہیں ملالا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن ان کے والد نے جب ان کی رہنمائی کی تو اب وہ سیاستدان بننا چاہتی ہیں اور ہو سکتا ہے فیوچر میں مستویل میں وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہوں بارہ جولائی دوہزار تیرہ کو ملالا کی سولمی سال گرہ تھی جب ملالا نے اقوامِ متحدہ سے عالمی خواندگی کے بارے میں خطاب کیا اقوامِ متحدہ نے اس واقعوں کو ملالا ڈیج یعنی یومِ ملالا قرار دے دیا اور حملے کے بعد یہ ملالا کی پہلی تقریب تھی ملالا نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے میں ملالا ہوں ملالا کی ابھی عمر سترہ سال ہے دیکھتے ہیں آگے جا کر ملالا پاکستان کی کس طرح خدمت کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ